بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شادیوں اور پارٹی والی بہت ہی ڈیلیشیس ٹریمی ٹیکشئر والی بہت ہی لزید دال مکنی کی ریسیپی تو جب بھی ہم کسی شادی یا پارٹی پہ جاتے ہیں تو اس طرح کی دال مکنی ہمیں کھانے کو ملتی ہے اور ہمیں یہ بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے جبکہ ہم اسے گھر میں بنائیں تو اس طرح کی ٹیکشئر اس طرح کی ذائقہ نہیں مل پاتا ہے تو آئیے بنانا شور کرتے ہیں اسے کس طرح سے آسان طریقے سے بنانا ہے دیکھتے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ ایک لائک ضرور کریں تو یہاں پہ اسے بنانے کے لئے ہم نے ایک کوکر لیا ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے عورت کی دال اور راجمہ تو یہاں پہ قریب ڈیڑھ کپ ہم نے کھڑی عورت کی دال لی ہے ثابت اور اس میں ہم نے راجمہ لیا ہے تقریباً آدھا کپ یعنی کی پچاس سے ساٹھ گرام کے قریب راجمہ ہے اور تقریباً دھائی سو سے تین سو کے قریب یہ ہم نے ثابت دال لی ہے اس کو ہم نے چار سے چھے گھنٹے اچھی طرح سے واش کر کے بھیگنے رکھ دیئے تھا اب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی سوک کر سکتے ہیں اور اب اس میں ہم نے تقریباً ایک لیٹر پانی اٹ کر دیا پانی دالوں سے تقریباً دو انچ اوپر ہونا چاہیے اب اس کے بعد اس میں ہم نے تین دیسپتائٹ کر دینا ہے دو انچ ادرک کا ٹکڑا جولین کٹ میں کٹا ہوا ڈالنا ہے ون ٹی اسپون نمک ڈالنا ہے اور اب ہم نے کوکر کو کور کر دینا ہے اور ایک سی ٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لوگ کرنا ہے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم نے اسے پکا لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے دالیں ایک دم نرم ہو جائیں تو یہاں پہ 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں تو کوکر کو ہم نے کھول لینا ہے اور سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ دالیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جانی چاہیے تب ہی اس کا ٹیکشر اچھا آتا ہے اور یہ ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پہ دال اور راجمہ دونوں ہی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں دیکھئے اور اب اسپریزلہ وغیرہ سے یا کسی چیز سے ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ جو تیز پتہ ہو رہا ہے اسے نکال کے ہٹا دینا ہے تو اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک گلاس بھر کے دودھ اور ایک گلاس قدی پانی تو ایک گلاس دودھ اتنی دال میں ضرور جائے گا اس کے بعد ہمیں جتنا اسے پتلا کرنا ہے اسے ساپ سے ہم اس میں پانی ڈال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اچھی کریمی اور گاڑی تھک ریسپی بنتی ہے تو اب اس پیجلا سے ہم نے اسے اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور اب اسے دودھ اور میچ کے ساتھ ہم نے اسے سلو ہٹ پہ دیر تک پکانا ہے تو یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپون ایٹ کر دیا کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم نے ایٹ کر دیا نورمل ریڈ چلی پاورڈر اچھی طرح سے ملا دیا میچ جگرہ آپ نے زاکے کی ساپ سے اٹ کیجے گا اور اب تیز آج پہ ایک اچھا سا بوائل آ جانے کے بعد ہیٹ کو لو کر دیں گے اور لو ہیٹ پہ اسے پکائیں گے اچھا سا کریمی ٹیکچر آ جانے تک تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے تو ڈھک دیتے ہیں اور اسے پکنے دیتے ہیں اور اب ایک الگ کڑائی میں ہم نے ہنڈرڈ ایمل کے قریب کوکنگ آئل اچھا سے گرم کر لیا اس کے بعد ہم نے پچاس سے ساٹھ گرام ہم نے بٹر اس میں اٹ کر دیا لو ہیٹ پہ اسے ملٹ ہونے دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون زیرہ اٹ کر دیں گے لو ہیٹ پہ ہی اسے اچھا سا کریکل ہونے دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آئل میں ریلیز ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو سے تین پینچ اس میں ہنگ بھی اٹ کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لو ہیٹ پہ اس طرح سے کریکل ہونے دیں گے آدھا منٹ کے لیے زیرے کو بٹر کے ساتھ تو بٹر اٹ کرنے بعد دیکھیں اس طرح کا جھاگ سا بنتا ہے آدھا منٹ ہم نے زیرے کو اچھا سے کریکل ہونے دیا اب اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کی باریک چاپ کی پیاز اٹ کر دیں گے اور ہلکی سی نرم ہو جانے تک فرائی کر لیں گے تو پیاز دیکھیں اس طرح سے ہلکی سی نرم ہو جانے تک ہم نے انہیں فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے دو ٹیبل اسپون ادھا کلیسن کا پیسٹ اور اچھی طرح سے بھونیں گے ہیٹ کو یہاں پہ بلکل لو کر دینا ہے تاکہ مسائلے جلے نہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم اٹ کر دیں گے تقریباً ون ٹیبل اسپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اس کے اچھے سے کلر کے لیے یہ مرچ میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی ہے کلر کے لیے اٹ کرنا ہے اور کوارٹر چمچ ٹی اسپون ہم نے ہلدی اٹ کرنا ہے ون ٹی اسپون ہم نے دھنیا پاورڈر اٹ کرنا ہے اور اب مسائلے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ایک دم آئل بلکل الگ ہو جانے تک اس کا جو بھی پانی ہے پوری طرح سے خوش ہو جائے اسے اچھے سے بھون لینا ہے تو یہاں مسائلے اچھے سے بھون گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آئل کتنی اچھی طرح سے چھوڑ گیا ہے اب اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کی پیوری اٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو ٹیماتر اچھے ریڈ کر لینا ہے تاکہ ریسیپی میں ذائقہ بھی اچھا آئے اور ریسیپی کا کلر بھی اچھا آئے تو اب ہم نے اسے بھی اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ یہ دوبارہ سے آئل الگ نہ دکھنے لگے تو ٹیماتر آئل کرنے کے بعد دیکھئے اچھے سے تھوڑا سا آئل دکھنے لگا ہے تب ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون گھر کی ملائی اٹ کر دیا آپ چاہے تو اس کے جنگاں پہ فریش کریم بھی اٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ہم نے اسے اچھے سے بھوننا ہے دیکھیں اس طرح سے اچھے طرح سے بھوننا ہے اس کی ہم نے کر لیا ہے ٹیماتر تھوڑا سا خوشک دکھنے لگا ہے اور آئل بھلکل الگ تو اب اس میں ہم نے تھوڑی سی ہریدھنی نڈال کے بس کچھ سیکنڈ کے لیے اور بھون لینا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں روشٹ کیوی کرش کیوی کسوری میں تھی اٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے ملا دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے گرم مسالہ اٹ کرنا ہے یا پھر اس میں آپ کو چکن مسالہ اٹ کرنا ہے تو ہو سکے تو آپ اس میں چکن مسالہ ضرور اٹ کیجئے گا کیونکہ شادی پارٹی وغیرے جو ریسی بھی بنتی ہے اس میں وہ لو چکن مسالہ اٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے چکن مسالہ اٹ کر دیا اگر آپ کو یہ نہیں ملے تو آپ گرم مسالہ ڈالی گا لیکن اس سے ذائقہ بہت زبردست آتا ہے آپ ہو سکے تو یہ ضرور اٹ کیجئے گا تو تیار ہے یہ زبردست اس کا مسالہ تو اب اسے ایک سائٹ کرتے ہیں دوسرے طرف یہاں پہ دیکھئے دال کافی اچھی طرح سے یہ پک چکی ہے جس طرح سے جتنا دیرے سے پکانا ہے اور کافی کریمی ٹیکچر میں اور کافی سموت سی ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے جو تیار مسالہ ہے وہ اٹ کر دینا ہے تو اب یہاں پہ دال اور مسالے کو ہم نے ایک کر دینا ہے اور دال کافی گھاڑی ہے تو اس میں ہم تھوڑا پانی اٹ کریں گے تو پانی ہم نے کڑائی میں ہی ڈال کے لے لینا ہے ایک کپ کے قریب تاکہ جو مسالہ لگا ہے وہ پوری طرح سے دال میں آ جائے تو دال کے یہاں پہ جتنی تھکنے سونی چاہیے اس حساب سے آپ کو تھوڑا ایکسٹرہ پانی ہاف کپ ڈال دیجئے کیونکہ اسے پانس سے ساتھ منٹ ابھی سلو ہیٹ پہ اور پکانا ہے ساتھ ہی کچھ چیزیں اٹ کر دیں گے اس میں اور یہاں پہ دو انچ اندر کا ٹکڑا ایسے جولین میں کٹا ہے تھوڑی چی ہری دھنیاں اٹ کریں گے اس کے علاوہ تین ہری میٹ جسے ہم نے بیس مسجیر دیا ہی اٹ کر دیں گے اس کا فلیور بھی دال میں بہت ہی اچھا آتا ہے اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا دینے کے بعد ہم نے اسے قریب پانس سے سات منٹ یا فی دس منٹ سلو ہیٹ پہ بلکل رکھ دینا ہے ڈھک کر تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح کی اس میں ہلکے ہلکے سے اس طرح سے ببل آ رہے ہیں یہ پہچان ہے کہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے کریوی ٹیکشر والی دال پک کے تیار ہو چکی ہے اب اوپر سے ہم اس میں پچاس سے ساٹھ گرام بٹر آر ایٹ کریں گے اور کوٹر کپ کے قریب قریب پانس سے چھ ٹیبل اسپون یعنی کی پچیس سے تیس گرام ہم نے اس میں فریش کریم اٹ کر دینا ہے اب دوبارہ سے اس طرح سے ہم نے اسے اچھی طرح سے ملا دینا ہے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ملا دیتے ہیں پکتے ہوئے دال تھوڑی گاڑی دیکھ رہی ہے تو اس میں ہم تھوڑا پانی اٹ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دو چمچ آور اٹ کریں گے اس میں کسوری میں تھی اسے ہلکا سا روش کر کے کرش کر لیا ہے ایک کپ کے قریب پانی ہم نے ابھی اٹ کیا اور اس طرح سے چلا کے دیکھیں گے صحیح لگ رہی ہے تو بس کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایک کپ پانی کافی ہے اب اسے اس طرح سے ملا کے دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تو دو تیر منٹ ہم نے اسے لو ہٹ پر رکھا ہے اب اسے کھولیے اور سرب کیجئے انجوائی کیجئے اپنی پسند کی روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ چاول کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے لیکن آپ اسے روٹی یا پراتو کے ساتھ بھی فل انجوائی کریں گے تو ضرور بنائی کا اس بہت ہی مزیدار سی ویج ریسیپی کو اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں اسے ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ٹیل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ